وجہ سے میں کسی کی زندگی کو خراب کر رہا ہوں کسی کی زندگی کو ختم کر رہا ہوں لیکن میرا انظام اتنا خطرناک ہوگا اتنا بھینکر ہوگا تو شاید کنٹرول ہو جائے روک لگ جائے کم ہی آ جائے جو بھی آپ کے ذہن میں ہیں آپ جڑیے ہمارے ساتھ ڈائل کیجئے 011-4321-4321 کیونکہ لگتار اس طرح کے معاملے بڑھ رہے ہیں صرف چنڈیگر کی بات نہیں ہے صرف ہریانہ اور پنجاب کی بات نہیں ہے صرف یوپیو اور مدھے پردیش کی بات نہیں ہے بلکہ پورے دیش کی بات ہے بیٹیاں دیش کی ہیں اور دیش کی بیٹیوں کے ساتھ ان کے جذباتوں کو کچھلنے کی کوشش لگتار کی جا رہی ہے آپ ڈائل کیجئے 011-4321-4321 رادہ ہمارے ایک درشک ہمارے ساتھ ہے امبالہ سے جی رادہ جی کیا کہیں گے آپ کیا رائے ہیں آپ کی جی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں اور میں خود امبالہ میں رہتی ہوں امبالہ سے چنڈیگر کی دوری زیادہ نہیں ہے تو میں خود جاپ کرتی ہوں اور چنڈیگر میں ہی میری جاپ ہے تو میں روچ امبالہ سے چنڈیگر اپ ڈاؤن کرتی ہوں لیکن اب جس طریقے سے یہ خبر میں نے دیکھی ہے تو مجھے خود کو ڈر لگنے لگا ہے کہ میں اب چنڈیگر میں جاپ نہ کروں واپس امبالہ میں ہی آس پاس میں ہی جاپ ڈھوڑوں کیونکہ اگر اس طریقے سے ہوتا رہا تو پہلے چنڈیگر میں لیٹ بھی ہونے پر ڈرنے ہی لگتا تھا لیکن اب جس طریقے سے اس لڑکی کے ساتھ ہوا ہے تو اب بہت ہی ڈر لگتا ہے اور رات کو تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ رات کو چنڈیگر میں لیٹ تف رکھنے کی بلکل بھی نہیں سوچ سکتے آپ بہت شکریہ تو لوگ ڈر رہے ہیں لڑکیاں ڈر رہے ہیں ایک طرف بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھا ہو کی بات ایک طرف مہلہ سشکتی کرن کی بات ایک طرف بیٹیوں کو کھلا آسمان دے کر ان کو اڑنے کے لیے آزاد چھوڑنے کی بات وہ اپنا اچھا بھلا جانتی ہیں وہ سب کو جانتی ہیں لیکن اگر ان کے پروں کو کترنے کی کوشش اس طرح سے کی جا رہی ہی ہے تو پھر قدم کس طرح سے اٹھائے جانے چاہیے اور کہاں پر اٹھائے جانے چاہیے جو بھی آپ کی رائے ہیں کیا کے ذمہ داریاں سب ہی کی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا بیٹیوں کو اب باہر نکلنا چھوڑ دینا چاہیے یا پھر اس طرح کی گھٹنا یہ سندیج دے رہی ہیں کہ اپنی حفاظت خود کیجئے کوئی ذمہ داری نہیں ہم باتیں کریں گے ہم دعوے کریں گے ہم آقلے پیش کریں گے اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کریں گے ریل کیجئے 011 4321 4321 لگتار سوال آپ کے ٹیلیویزن سکین پر فلیش ہو رہا ہے ہمارا نمبر فلیش ہو رہا ہے چنڈیگر میں شکروار کو رات میں معاملہ سامنے آیا ایک لڑکی اپنے نوکری سے اپنے جوب سے واپس لوٹ رہی تھی آٹو میں سوار تین لوگوں نے اس کے ساتھ بلتکار کیا اس کے ساتھ ساموہ دشکرم کیا بڑا آسان سا لگتا ہے ہمیں یہ شب دو کیونکہ خبریں ہم پڑھ رہے ہیں پولیس کو بڑا آسان لگتا ہے بلتکار ہوا میڈیا میں روز خبریں آتی ہیں آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں اخباروں میں ٹیلیویزن پر دیکھنے کہ اچھا ہے ایک لڑکی کے ساتھ بلتکار ہوا تیرا سوچ یہ کہ ہمارے سے جڑی ہوئی کوئی لڑکی ہمارے دیش کی بیٹیاں ہیں وہاں ایسا ہو تو پھر ہماری پر تکرائے ریاکشن کس طرح کیوں گے شاید بہت خطرنا اتنے خطرنا کہ چاہے کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں جن لوگوں کی طرف سے اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں اس طرح کی درندگی کی جاتی ہیں اس طرح کی حیوانیت کے کھیل کھیلے جاتے ہیں وہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ایک عورت ہی نے اس کو جنم دیا ہے بہن بھی ہو سکتی ہے ان کے گھر میں ماں بھی ہے بیٹی بھی ہے ان کی شکلوں کو کیوں بھول جاتے ہیں ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہیں سواگت ہے آپ کا راجبیر جی ہمارے ساتھ ہیں راجبیر جی کیا کہیں گے راجبیر جی آپ جوڑ چکے ہیں کارکرم میں کہیں یہ جو لڑکی کی جوادہ تاریل لڑکیوں کی سرکتہ بہت ہی بہت ہی رہی ہے یہ لڑکیوں کی سرکتہ بہت اچھی طرح ہونے کی ایک اچھا رہا ہے بہت گفت ہو رہا ہے یہ بہت ہی گلت ہے سدھرے کیسے راجبیر جی گلت تو بہت ہو رہا ہے سدھار کیسے آئے کہاں سے شروع سرکتہ آپ سے کرو کیوں کی بہت شکریہ راجبیر جی آپ ہمارے ساتھ جڑے سماج ہمارا سماج ڈپٹہ سر سے سر پر نہیں ہے جنس پہنے آئے اسکٹ پہنی ہے بہت سارے سوال ہیں میں بات کروں گا لیکن نیہا جی ہماری ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہیں نو سے نیہا جی سواغت ہے آپ کا کیا کہیں میں اپنے ٹوشن جاتی ہوں شام کو آتی ہوں اور جیسے پردیش کے حالات دیکھیں صاف پتہ سن رہا ہے کہ اتنے بڑے بڑے جو ابیان چلائے جاتے ہیں مہیلاؤں کو لے کر اتنے پہلے بڑے جو دعوے کیے جاتے ہیں وہ دعوے اس پر میں کوکلہ ثابت ہوتے جب ایسے معاملے زامنے آتے ہیں جو پردیش کی حالت اس سمیں اس سمیں پولٹیکس نہ کرنے کی وجہ ایسے معاملوں میں زمیاد لینے کی ضرورت ہے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جونے آپ بھی جڑ سکتے ہیں ڈائل کیجئے 011 4321 4321 011 4321 4321 یہ ہمارا نمبر ہے اور یہ منچ ہے اپنی آواز کو ان کانوں تک پہنچانے کا جن کانوں نے ہم سے بڑے بڑے وعدے اور دعوے کیے ہیں اپنی آواز کو ان کانوں تک پہنچانے کا جن کے پاس سرسمسیہ کا حل ہوتا ہے اپنی آواز کو ان کانوں تک پہنچانے کا جو کہتے ہیں سیوہ سرکشہ اور سہیوگ تو پھر وہ کہاں چلے جاتے ہیں گھٹنا ہو گئی کسی کو پتا نہیں ہوتا خاصہ اچانک سے ہو جاتا ہے لیکن گھٹنا کے بعد ہماری کاروائی کس طرح کی ہے ہماری کارے پر نالی کیا ہے ہم کیا کام کر رہے ہیں یہ بڑا سوال ہے اور یہاں پر یہ سوال اٹھ رہا ہے کیونکہ ابھی تک جو خبریں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ چنڈیگر پولیس اب پتہ نہیں وہ اندر کیا کر رہے ہیں اب کوششیں کر رہے ہیں لیکن ابھی کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں کیا محض ایک کیس ہے میں پہلے بھی جیسے میں نے کہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کی محض ایک کیس پولیس کے لیے ایک مددہ راجنیتاؤں کے لیے سرکاروں کے لیے وپکش کے لیے اور ایک بریکنگ نیوز میڈیا کے لیے اس کے بعد پھر کوئی نئی خبر پھر اس طرح سے ہم بات کریں گے لیکن اس طرح کی تمام چیزیں ہمیں جھک جو رہی ہیں انیل جی ہمارے ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہیں سواغت ہے آپ کا انیل جی ناصر جی میں ابھی آپ سے صرف رہا تھا آپ کہہ رہے تھے کہ پولیس میتا اور باقی چیزیں جو ہیں کیا ان کی کمی ہے کیا ان کی ذمہ داری ہے کیا ان کی لاپروائی کی وجہ سے ایسے ہاتھ سے جو ہیں وہ لگاتا بڑھ رہے ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں کہیں اگر ہم میتا اوپر یا پر پوزیس کی بات کریں ان کی اوپر ہم ڈپینڈی کیوں رہتے ہیں کیوں نہ ہم اپنے آپ سے خود اتنا ہم ہم جاگرک ہو جائے یا جو بیٹیاں ہیں وہ کہیں لے کہیں جو ڈر ایک پیدا کرنا پڑے گا ہمیں خود سے پیدا کرنا پڑے گا پر موشب کے اندر کوئی خوف نظر نہیں آ رہا ہے اس کا کوئی ڈر کس طرح سے کر سکتے ہیں ہم سر کس طرح سے کر سکتے ہیں ڈر ہمیں حمد دکھانے ہوگی ایک ایک لڑکی ایک لڑکی تین تین لوگ ایک لڑکی پر حملہ کرتے ہیں وہ بچاری کیا بلکل اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں خود سے جاگرک ہونے کی ضرورت ہے اور ہمارے قانون سخت ہیں لیکن ان قانونوں کی طرف سے اس ہمارے عدالت میں کی طرف سے وقت پر انصاف مل جائیں جب سارے ثبوت آتے ہیں تو ملے جاتے ہیں اور ہمیں بہت سخت مثالیں پیش کرنے کی ضرورت ہے سزاؤں کے طور پر بہت شکریہ انہیل صاحب ہمارے ساتھ جڑے ایک ہروجن سنگھ صاحب ہمارے ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہیں سواگت ہے آپ کا جی کہیے ہروجن جی بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے وشف گروہ بھارت ہماری سرکاریں دعوے کر رہی ہیں کہ ہمارا دیش وشف گروہ بن رہا ہے ہم تھے ہماری سنسکرتی ہماری سبھتہ گرب کرنے کے لائک ہے لیکن آج ہم نے اس کو کس لیبل پر کر دیا ہے کہہ پر لے آئے ہیں کہ اس طرح سے ہم وشف گروہ بنیں گے ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں مانا کہ لڑکیوں کو اپنی سرکشاہ کا خیال رکھنا ہوگا اکیلے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی وہ نہیں نکلنا ہوگا تو پھر ہمیں دعوے نہیں کرنے چاہیے کہ ہماری قانون ببستہ مضبوط ہے رام راج لائیں گے رام راج میں تو رام راج میں تو ایک محلہ اپنے گھر سے دوسرے شہر رات کے اندھیرے میں اکیلی جائے اس کو کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہو سکتا وہ ہے صرف دعوے سے بات نہیں بنیں گی ہاں بچوں کے ذہن میں اس سکول سے ہی یہ چیزیں ڈالنی ہوں گی کہ کسی کی طرف دیکھ کر جو سوچ بدلتی ہے اپنے گھر میں بھی سوچ لیا جائے کہ ہم ان عورتوں کے بیچ ہی رہے ہیں ماں ہے ہماری بہنیں ہماری بیٹی ہے ہماری اور رشتے ہیں ہمارے بہت سارے وہ بھی عورتیں ہیں راجیب جی ہمارے ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہیں جی راجیب جی سر جی نمسکار نمسکار جی ہمارے یہ کہہ رہا تھا کہ جو یہ مہم چلا رکھی جی سرکار نے بیٹی بٹھاؤ بیٹی بڑھاؤ لڑکی کتنے ہمت دکھائے گی جب اس کے پیچھا کیا جاتا ہے تو یہ پولیس والے پھر سی پی آر کے ساتھ کیوں نہیں جو ان بیٹی بڑھاؤ بیٹی بڑھاؤ لڑکی کسی پرکار کی سویدہ تو ہو یہ شرف ایک آنے کے لیے انہوں نے جنتا میں آنے کے لیے یہ وعدے وعدے کیے تھے مہلہ تھانے کیوں گھو لکھے ہوں کہ مہلہ تھانے ان کا سیلری کی چیز دکھی دے رہے ہیں جب ان کا براد دن پر بڑھتا جا رہا ہے آپ پچھلی سرکار نے ایسے وعدے تو نہیں کیے تھے یہ وعدے کر کے بھی وعدوں کے خلاف جا رہے ہیں بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے میں آپ کو بتاؤں کچھ چیزوں بتاؤں میں اس لڑکی کے بارے میں جس کے سنگ گینگ ریپ ہوا ہے دیکھیں ابھی تک یہ خبر ہے اس خبر پر ہم بات کر رہے ہیں آگے چل کر جانچ میں کیا کچھ نکل کر آئے گا وہ الگ بات ہے اس لڑکی کے پتہ نہیں ہے ایک گریب پریوار سے ہے دوسرے شہر میں رہ کر کام کر رہی ہے پتہ ہے نہیں لڑکی پریشان ہے اس کو ڈل لگ رہا ہے کہ اس کے گھر والے سوچیں جائیں گے تو وہ اور پریشان ہو جائیں گے سنیل جی ہمارے ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہے سنیل جی سنیل جی آپ جڑ چکے ہیں کارکرم میں کہیں جی سنیل جی کہیں اپنی بات آپ جڑ چکے ہیں کارکرم میں کیا کہنا چاہتے ہیں جیسے کہ مان لی جی ہے کہ ہماری ایک بہن کی ساتھ ایسا ہوا ہے جو لڑکے جنہوں نے کیا ہے ان کو سالوں کو سوٹ آؤٹ کر دینا چاہیے بہت شکریہ یہ یہ گصہ بہت پہلے سے ہم ہم دیکھتے آ رہے ہیں لیکن ہمارے ایک سمویدھان ہے ہاں اس سمویدھان میں یہ بیوستہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی گناہ ہے کوئی کرائم ہے تو اس کی سزا ہو سکتی ہے موت تک کی سزا ہو سکتی ہے نربیہ کان کے لوگ ابھی جیل کے اندر ہیں سزا سنا دی گئی ہے پتہ نہیں کب فانسی ہوگی کب سزا ملے گی تو ہاں وقت لگ جاتا ہے نا یہاں پر دکھت آ رہی ہے جس لڑکی کے ساتھ یہ گھٹنا ہوئی ہے اس کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اپنے ایک اپنے آفس سے اپنے کہوں سے نکلی تھی بلند شرط سے ہمارے ایک اور درشک ہیں راجندری ہمارے ساتھ ہیں سواغت ہے آپ کا یہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ یہاں کچھ چیزیں چیزیں دکھانی پڑیں گی سزائیں دکھانی پڑیں گی کہ دیکھئے اس طرح سے فانسی پر لٹکایا جاتا ہے اس طرح کے اپرات کرنے والوں کو میری اپنی رائے ہیں باقی کوٹ کے جو فیصلے ہیں سمیدھان میں جو چیز ہیں وہ بیسے چلتی ہیں میں بھی ایک عام آدمی ہوں میری یہ رائے ہیں کہ ہاں اس طرح کی حرکتوں کو کرنا چاہے وہ کوئی بھی ہو کہ دکھائیں لوگوں کو کہ دیکھئے فانسی پر اس طرح سے لٹکایا جاتا ہے اگر آپ نے کسی کی زندگی کو ختم کیا کسی کے جذباتوں کو کشلنے کی کوشش کی تو یہ حسر ہوگا انیتا جی ہماری ایک اور درشک ہمارے سواہت ہے آپ کا سمیدھان انیتا فردباز سے ہوں میں روز فردباز سے ڈلی اپ ڈاؤن کرتے ہیں تو میرے کو ایڈنگ میں ساتھ سے آٹھ بچ جاتے گھر آتے ہو اور میں شیریم آٹو کا یوز کرتی ہوں تو مطلب اس خبر کو سن کر میں بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جنیں اب کچھ لوگ یہ کہیں گے بہت مثال نہ دی جاتی ہے نا کی اب یہ لڑکیں نیتا بتا رہی تھی کی مجبوری ہے آدمی کو اتنا پیسہ ملتا نہیں ہے اس کو بچانا بھی ہے گھر بھی چلانے ہیں شتیر جی ہمارے ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہیں سواہت ہے آپ کا بہت شکریہ سار اپنی بات رکھئے جی بہت شکریہ جی جی ستیجی بہت شکریہ اور ایک اہم خبر آ رہی ہے اس طرف رکھ کرتے ہیں ایک اور یہ دیکھئے اس پروگرام میں کیا گروگرام سے خبر آئی ہے نابالک لڑکی کے ساتھ ماملہ آیا ہے چھیڑ شاڑ کا پولیس نے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے یہ خبر آئی ہے اس وقت ماملہ درشکر پولیس تفتیش میں جوٹی ہے چنڈیگر گینگریپ پر ہم بات کر رہے تھے نابالک لڑکی کے ساتھ شیطلا ماتا انکلیپ کی ایک گھٹنا ہے جہاں پر شیڑ شاڑ کی گئی ہے گروگرام کے اندر گروگرام چمکتا ہوا شہر دیش کا چنڈیگر خوبصورہ شہر دیش کا دلی رازدھانی دیش کی اور یہ تصویریں جس لڑکے نے اس چھیڑ شاڑ کو انجام دیا اس کی تصویریں دکھا رہے ہیں کئی بار چہرے چھپائے جاتے ہیں لیکن نہیں یہ آئی ہیں تصویریں دیکھیں آپ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور جس لڑکی کے ساتھ چنڈیگر میں ہوا پتا کا سایہ نہیں ہے اپنے شہر سے دوسرے شہر میں کام کرنے کے لیے وہ آئی ہے بہت سارے لوگ اپنے شہروں سے دوسرے شہر میں کام کرنے جاتے ہیں سوچ نہ ہوگا کیا کھر ہو کیا رہا ہے سرکاریں بادے مت کیجئے آپ دعوے مت کیجئے جلدی سے کچھ کر کے دکھائیے پولیس پر شہر آپ سے بہت امید ہے کہ آپ لوگوں کو جس طرح سے وعدہ آپ نے کیا ہے وہ کر کے دکھائیے آپ سرکشاہ کا وعدہ اور دعویٰ کرتے ہیں کر دیجئے جلد سے جلد گناہ گاروں کو پکلیے سزائیں دلوائیے بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا ہمارے ساتھ اس کارکرم میں جڑنے کا نمسکر موسیقی